دوستو ہم ہیں پہلے پیٹول آنر فرس ٹائم ہم نے پیٹول لینا ہے کیا وہ اگریسیو ہے کیا وہ اپنے ہی آنر کو کاٹ لیتا ہے اگر آپ بھی اس پرابلم سے یوج رہے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے تانجو کی خواہر ایک نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو جائیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو پیٹول کے بارے میں فول ڈیٹیل بتائیں گے کہ پیٹول اگریسیو ہے یا نہیں ہے آپ کو لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے بات بتا دیں آپ کو کہ کوئی بھی ڈوگ اگریسیو نہیں ہے کوئی بھی ڈوگ ایسا نہیں ہے جو اپنے ہی آنر کو کاٹ لیں سبھی ڈوگ ہونسٹ ہوتے ہیں سبھی ڈوگ اپنے آنر کے لیے بہت ہی لائل ہوتے ہیں کوئی بھی ڈوگ اپنے آنر کو ایسے نہیں کاٹ تھا ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پٹول اپنے ڈوک آنر کو ہی کیوں کٹتے ہیں دوستو بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں بہت سارے ایسے آنرز ہیں جو پٹول کو یا اور بریڈ اور بھی کسی بریڈ کو فائٹ میں لگا لیتے ہیں یا سیکار میں لگا لیتے ہیں جس سے دوستو ڈوک زیادہ اگریسیو ہوتا ہے پٹول اگر فائٹ کرے گا دوستو وہ ایک دوسرے کو کٹے گا وہی وہ پھر اپنے آنر کے ساتھ کرتے ہیں اگر وہ کٹے دو کٹے آپس میں لڑ رہے ہیں تو جب وہ ان کی فائٹ نہیں ہو تو وہ دوستو کسی ہیومن پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ چاہے گھر کا اپنا آنر ہو یا کوئی باہر کا بندہ وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں بکوز وہ فائٹ میں لگا ہوا ہے لاغ اشکار میں لگا ہوا ہے اس کو بس ماس چاہیے اور کھون چاہیے اس لیے وہ اپنے آنر پر یا کسی باہر کے بندے پر اٹیک کر دیتا ہے اس لیے لوگ پٹول کو بہت بدنام کر چکے ہیں پہلے تو دوستو سبھی خود اپنے پٹول کو جہاں اور کوئی بھی بریڈ ہو اس کو فائٹ میں لگاتے ہیں جہاں ان سے شکار کرتے ہیں اور جانوروں کا ان کی فائٹ کرواتے ہیں اللیگل ہے جو کی اور بعد میں دوستو جب یہ اگریسیو ہو جاتے ہیں کٹتے ہیں تو دوستو یہ پچتاتے ہیں یہ ہمیں پٹول نے کٹ جیا تو بدنام کرتے ہیں بریڈ کو بدنام کرتے ہیں ڈاگ کو بکوز جہ خود ہی ان کو مجبور کرتے ہیں کی بک کاٹیں ٹھیک ہے جو بھی لوگ فائٹ کرواتے ہیں دوستو پلیس روکیسٹ ہے آپ سے ڈاگ کی فائٹ مت کروائیے ان میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں وہ بھی اچھے سے رہنا چاہتے ہیں آپ ڈاگ بھی فائٹ کرواتے ہیں ان کو کتنے جکھم ہوتے ہیں کئی بار تو دوستو ڈاگ مر بھی جاتا ہے ٹھیک ہے فائٹ میں پلیس سٹاپ ڈاگ فائٹ ڈاگ کو اچھے سے رکھے پیار سے رکھے گھر میں رکھے اپنے فیملی کی میمبر کی طرح رکھے آپ کو کچھ نہیں گئے گا آپ پٹ بول لیں روٹ ویلر ہیں کوئی بریڈ لیں جس کا جو فیمس ہے کہ یہ اگریسیو ہے جہاں جہاں اپنے انڈرک کو کارتی ہیں دوستو اگر آپ اس کو بچپن سے ہی اپنی فیملی میں رکھیں گے اپنی فیملی کے میں انٹریڈیوز کرائیں گے اس کو فیملی کی میمبر کی طرح رکھیں گے تو دوستو بول لائف ٹائم آپ کو کبھی بھی نہیں کٹے گا ٹھیک ہے بس اس کی فائٹ مت کروانا اس کو باندھنا مت اور اس کو پیٹنا مت کئی اونر ہوتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتا وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کو ڈنڈے سے جہاں ہم کیاں سے پیٹتے ہیں یہ بھی بہت گلت بات ہے دوستو ڈاگس میں آپ اگر پیٹول لینے کی سوچ رہے ہیں تو پلیز پیٹول بائی کیجئے اس کو بدنام مت کیجئے کیجئے اگریسیو ہیں اپنی اونر کو آڑتا ہے یا کوئی بھی بریڈ کو بدنام مت کیجئے بس بدنام ہوئے تو ہم لوگوں کی بجا سی ہوئے ہیں جو کی پیٹول کی فائٹ کرواتے ہیں اور پھر جے اپنے ہی ڈاگ اپنے ہی اونر کو کاٹ لیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دوستو پیٹول لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پلیز پیٹول بائی کیجئے اور اس کو اپنے فیملی کا میمبر بنا کر رکھیں پیار سے رکھیں اور اس کو شروع سے ہی پائٹ سے دور رکھیں ٹھیک ہے اور آپ آس پاس کے دوسرے جو کتے ہیں اس سے ان سے بچپن سے انٹریوز کروائیں شو سلائز کروائیں تا جو کہ وہ بڑا ہو کر اگر کتے باہر لکے دیکھیں کبار کے انیمل دیکھے گا تو وہ اگریسیو نہ ہو ٹھیک ہے آپ پیٹول کا پپی بائی کیجئے اگر آپ اڈلٹ ڈاگ بائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ایک بار پہلے سوچ لیجئے کہ کہ وہ دیکھ لیجئے کہ وہ فائٹ میں نہیں لگا ٹھیک ہے کہ وہ اگریسیو تو نہیں ہے تو اگر آپ اگر آپ اڈلٹ ڈاگ لینا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی کریں بگوز وہ اپنے اونر کے پاس ہی رہنا پسند کرے گا ہو سکتا ہے آپ کو کٹ لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں تو آپ کو پپی پریفر کروں گا دو تین منت کا یا تین چار منت کا پپی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے جیسا بنانا ہے وہ ویسا بن جائے گا آپ جیسا کہیں گے وہ بڑا ہو کر ویسا ہی کرے گا ٹھیک ہے وہ آپ کی ساری باتیں مانے گا بس ان کو فائٹ میں مطلب گائیں اور میری گرنٹی ہے وہ آپ کو کبھی نہیں کٹے گا ٹھیک ہے نہ اگریاسی ہوگا اور جی گارڈ ڈاؤ بھی بہت اچھی ہیں اور جو دوستو باہر سے بندے آتے ہیں ان کو دیکھ کر بھونکتا جرور ہے ٹھیک ہے شاید ہو سکتا ان کو کٹ وی لیں بہت ہی بہت ہی لائل ہوتے ہیں اپنے آنر کے لیے کسی بھی سٹینجر کو گھر میں نہیں آنے دیتے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پیار سے رکھیں گے آپ کو کچھ نہیں کہے گا پٹول بائی کیجئے جرور بائی کیجئے اور اس کو فائٹ سے کسی بھی ڈاؤ کو آوائیڈ کیجئے میں بھی ڈاؤ فائٹ کے انگینز ہوں دوستو آپ کئی لوگ میرے سے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کی ڈاؤ کو اگریسیو کیسے بنائیں اور ڈاؤ کو فائٹ میں کیسے لگائیں دوستو پلیس ایسے کمنٹ مت کیجئے ایسے کمنٹ میں آپ سے ریپلائی نہیں کروں گا ٹھیک ہے پلیس ڈاؤ فائٹ کے بارے میں کچھ مت پوچھئے باقی آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں سب ہی ریپلائی میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پٹول بھائی کر سکتے ہیں یہ بس ویڈیو میں تھا پٹول کے بارے میں کچھ گلت افوا مت فیلائی اس کو فائٹ میں مطلب گئی شکار میں مطلب گئی تانجو کہ وہ اپنے ہی آنر کو نہ کٹے ٹھیک ہے دوستو تو بس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اگر جانکار یچی لگی ہو اور لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نئے ہیں چینل پر اور ساتھ والے بیل کی ایکن کو جرور پر ایس کنا تانجو ہر ایک نئی ویڈیو کو نوٹوکیشن سب سے پہلے آپ کو جائیں تھنکیو دوست موسیقی موسیقی